آدھاب عزیز ناظرین احمد گارڈننگ کیریشنز میں آپ کا استقبال ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلانچو کے پلانٹ کے بارے میں کلانچو کا پلانٹ جسے ہمارے یہاں عجوبہ کا پلانٹ بھی بولا جاتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت پھول دینے والا پلانٹ ہے اور اس کی کیر بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یعنی ہم اس کو اگارنا بھی بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اور اس کی جو پھول ہیں وہ بھی بہت کمال کے لگتے ہیں تو دوستو جیسا کہ سرتی کا سیزن آب آف کی طرف جا رہا ہے تو ہمارے پلانٹ پر ابھی تک اس پر پھول نہیں کھلے ہیں اور ہمارے سائیڈ میں اس کلانچو کے پلانٹ پر پھول تھوڑا لیٹ کھلتے ہیں لیکن آپ نرسریز میں دوسری سائیڈ کے لوگ جو ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اس پر پھول بھی کھل رہے ہوں گے اور اس کے جو ویرائیٹیز ہیں بہت زیادہ ویرائیٹیز آپ کو نرسری میں ملیں گی کلرز اس کے بہت سارے ملیں گے ایک تو چھوٹے پھول میں یہ پلانٹ آتا ہے اور دوسرا ایک بڑے سائیز کے پھول میں پلانٹ آتا ہے لیکن ہمارے پاس جو پودا ہے یہ لال پھول میں آتا ہے اور گچھوں میں اس کے اوپر پھول کھلتے ہیں تو جب اس کے اوپر پھول کھلتے ہیں تو بہت ہی خوبصورتی اس کا لوگ دکھائی دیتا ہے تو اس کی تھوڑی کیر کے بارے میں ہم بات کریں سب سے پہلے بات دوستو اس کو اگانے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے آپ اس کی کوئی بھی کٹنگ لیجئے کوئی بھی چھوٹی موٹی برانچ لیجئے اس کو آپ مٹی میں لگا دیجئے اور یہ آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اس کو لگانے کے لئے آپ زیادہ سردی کے سیزن میں سردی کے سٹارٹنگ میں آپ اس کو لگائیے یا برسات کے سیزن میں لگائیے تو بہت آسانی سے گروہ ہو جائے گا اتنا ہی نہیں ہے اگر آپ برسات کے سیزن میں اس کا کوئی بھی ایک پتہ لیں گے اور وہ آپ زمین میں ڈال کر اس کے سائیڈوں میں مٹی ڈال دیں گے تو وہاں سے اس میں نئے پودے بننا سٹارٹ ہو جائیں گے یعنی ایک پودے کے ذریعے ایک پتے کے ذریعے بھی ہم بہت سارے پودے تیار کر سکتے ہیں تو یہ سیکلنٹ ویرائیٹی کا پلانٹ ہے اور اس کو اگانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے تو دوستو یہ تو ہم نے اس کے اگانے کے بارے بات کی اگر اس کی کیر کے بارے میں ہم بات کریں تو اس کی کیر بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے آپ اس کو زمین میں لگا سکتے ہیں آپ اس کو گملے میں لگا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گملوں میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں دو سے تین انچ کے گملوں میں بھی اور وہاں بھی اچھی طرح گروہ کر لیتے ہیں تو مٹی میں اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو آپ اپنی مٹی میں تھوڑا بہت خاد ملا لی جیگا جیسے کمپوسٹ خاد ہوتا ہے گوبر کا خاد ہوتا ہے پتوں کا خاد ہوتا ہے اس طرح کا کوئی بھی خاد اگر آپ اپنے پلانٹ میں ملائیں گے تو اس کی مٹی کافی ریچ رہے گی لیکن اگر آپ نہیں ملاتے ہیں تب بھی یہ مٹی میں گرو کر سکتا ہے اور آپ کو پھول دے سکتا ہے تو اس کی شیڑ کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ کھلے ایریے میں آپ اس کو رکھیں گے تو زیادہ اچھا گرو کرے گا لیکن اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کو 3 سے 4 گھنٹی کی دھوپ ملے بینا دھوپ کے بھی یہ اچھی طرح گرو کر لیتا ہے یہ پلانٹ جس جگہ پر لگا ہوا ہے یہاں پر بہت ہی کم دھوپ آتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہیل بھی بلکل صحیح ہے اور کلیا بھی اس پر آ رہی ہیں لیکن اگر آپ دھوپ میں رکھیں گے تو اس پر جو کلیاں ہیں پھول ہیں وہ تھوڑا جلدی آئیں گے اور زیادہ سپیڈ کے ساتھ یہ گرو کرے گا لیکن کم دھوپ میں بھی جن کے ہاں پر دھوپ نہیں آتی ہے یہ پلانٹ لگانے کے لئے اچھا ہے اور اچھی طرح یہ بینا دھوپ کے بھی گرو کر لیتا ہے دوستو یہ پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بوتل میں لگائے ہوئے پلانٹ ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ گرو کر رہے ہیں اور کلیا بھی ان پر آ رہی ہیں اسی طرح نیچے بھی میں نے بوتل میں لگائے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں پلانٹ لگائے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑی مٹی میں بھی یہ پلانٹ بہت آسانی سے گرو کر سکتا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ زمین میں میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ زمین میں گرو کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بھی یہ پلانٹ اچھے سے گرو کر رہے ہیں اور دوستو میں پانی دینے کے بارے میں اگر بات کروں تو پانی بہت زیادہ ہے کہ پانی کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کی جو میں نے بتایا سیکلنٹ ویرائیٹی کے پلانٹ ہے تو سیکلنٹ ویرائیٹی کے پلانٹ جو ہے وہ اپنی پتیوں کے اندر پانی کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تو اگر آپ کم پانی بھی ان کو دیتے ہیں تو وہ بھی یہ صحیح طرح سے تب بھی گروہ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ انفرمیشن آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر آپ کو اچھے چھے ویڈیوز اور نئی نئی انفرمیشن پلانٹس کے بارے میں ملتی رہیں گے